ہیلو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں گنگا ندی کے بارے میں آخر ایسا کیا قرارن ہے کہ گنگا ندی کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا کیوں یہ ہمارے لئے امرت کی اسمان ہے ویسے تو ہندو دھرم میں گنگا جل کو امرت کی اپادی دی گئی ہے جنم سے منن تک ہر پوجنیے کام میں گنگا جل کا اپیوگاؤ سے اکمانا گیا ہے ہر ہندو پریوار میں گنگا جل کے بوتل یا کینٹینر بھرا ہوا ملنا عام بات ہے گنگا سمست ندیوں میں سب سے پرمکستان پر آتی ہے وید پران رامائن مہاباد سب دار میں گرنٹوں میں گنگا کی مہمہ کا ورانن ہے لیکن ایسا کیا قرارن ہے کہ سالوں سے بوتل میں بند ہونے کے باوجود بھی گنگا کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا جبکہ سامانے جل بوتل میں کئی دنوں تک بند رہنے کی وجہ سے یا تو خراب ہو جاتا ہے یا پھر اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر ویگیا نے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ویگیا نے اپنی ریسرچ میں یہ بات پرمانیت کی ہے کہ گنگا کا پانی کبھی نہ خراب ہونے کا قرارن اس میں موجود ایک وائرس ہے ویگیا نے کے دوارہ ریسی کیس اور گنگوتری کے پاس گنگا ندی میں ایک پرکشن کیا گیا جہاں پردرشن نئے کے برابر ہے انہوں نے پرکشن کے لیے تین طرح کا جل پریوک کیا ایک تاجہ جل دوسرا آٹھ سال پرانا اور تیسرا سولہ سال پرانا انہوں نے تینوں طرح کے گنگا جل میں ایکولائی بیکٹیریا ڈالا اور پایا کہ تاجے گنگا پانی میں بیکٹیریا تین دن میں ہی مر گیا آٹھ سال پرانے میں ایک سبتہ میں مر گیا تتہ سولہ سال پرانے والے میں پندرہ دن میں ہی بیکٹیریا ختم ہو گیا یعنی تینوں طرح کے گنگا جل میں ایکولائی بیکٹیریا جیوت نہیں رہا انہوں نے بتایا کہ گنگا کے پانی میں کچھ ایسا ہے جو کہ بیماری پیدا کرنے والے جیوانوں کو مار دیتا ہے اور ان کو نینترت کرتا ہے ویگینک کہتے ہیں کہ گنگا کے پانی میں بیکٹیریا کو مارنے والا بیکٹیری فیز وائرس ہوتے ہیں یہ وائرس بیکٹیریا کی تعداد بڑھتے ہی سکریے ہو جاتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں اگر ہم بیکٹیری فیز کی بات کریں تو پائیں گے کہ یہ ایک خاص طرح جینیٹک میٹیریل اپنے اندر رکھتا ہے اس وجہ سے یہ اپنے جندہ رہنے کے لئے کسی نے کسی ہوشٹ کی خوز کرتا ہے عام طور پر یہ ایک خاص بیکٹیریا کو اپنا شکار بناتا ہے جس میں یہ ایک مسائل کی طرح بیکٹیریا کے سیریز میں گز جاتا ہے اور اپنی پوچھ کو دسا کر اپنی ساری جینیٹک انفورمیشن بیکٹیریا میں ڈال دیتا ہے اور اس پر قبضہ جمع لیتا ہے اس کے بعد یہ پرزن کر اس بیکٹیریا کے اندر ہی منٹوں کے دوران کئی سارے نئے فیزز کو پیدا کرتا ہے اور یہ تب تک ہوتا رہتا ہے جب تک ہوشٹ بیکٹیریا کا پورا شریر فیزز سے نہیں بھر جاتا جیسے ہی فیزز بن جاتے ہیں اس کے اندر ایک پریسر کیریٹ کرتے ہیں جس سے بیکٹیریا خود ہی فٹ کر صفی فیزز کو باہر فیگ دیتا ہے اور اسی طرح ایک نئے فیزز باہر آ کر اس کے بیکٹیریا کی شکار کے لیے پھر سے نکل جاتے ہیں فیگینیگو کا یہیں بھی ماننا ہے کہ گنگا کے پانی میں خاص طرح کی چھمتہ ہے جو یہ سب سے الگ بناتی ہے ایک بات آتی ہے کہ آخر یہ چھمتہ آتی کہاں سے ہے فیگینیگو کا کہنا ہے کہ گنگا جل میں یہ سکتی گنگو اتری اور ہمالے سے آتی ہے دراصل گنگا جب ہمالے سے آتی ہے تو کئی طرح کی مٹی کھنیز اور زیڑی بوٹیوں سے ملتی ملاتی آتی ہے کل ملا کر ایک ایسا مصرن بنتا ہے جیسے ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں وہیں دوسری ندیوں کے مقابلے گنگا ندی میں سڑنے والی گندگی کو حضم کرنے کی شمتہ پندرہ سے بیس گنا زیادہ ہوتی ہے گنگا کے پانی میں گندک کی پرچور ماترہ پائی جاتی ہے اس لیے یہ خراب نہیں ہوتا یہی کارن ہے کہ گنگا کے جل کو بہت پیتر مانا جاتا ہے انگلینڈ، فرانس، ایمریکہ، جنمنی کے انیک ویگینکوں نے گنگا جل کا پریکشن کیا اور پایا کہ گنگا جل سب سے بلکسن ہے اور بتایا کہ یہاں صحیح معنی میں پینے یوگی ہے ویگینک پریکشنوں سے پتا چلتا ہے کہ گنگا جل میں سنان کرنے تتھا گنگا جل کو پینے سے حیجہ، پلیز، ملیریا تتھا شہے آدھی روگوں سے مکتی ملتی ہے اگر ہم بات ویدور پرانوں کی کریں تو اس کی ویشے میں مانا جاتا ہے کہ یہ ایک سورگ کی ندی ہے جسے بھاگیرت اپنے تپ سے دھرتی پر لے کر آئے تھے اس سمیں گنگا ندی کا ویگ اتنا تیز تھا کہ اسے نیانتیت کرنے کے لئے سویم بھگوان شیو نے انہیں اپنی جٹاؤں میں باندھ لیا تھا گنگا سمس ندیوں میں سب سے پرمک ستھان پر آتی ہے یہ منوشیہ کے پاپ دھوتی ہے اور اسے موکس کی اور لے جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہندھ در میں سو کی انتیم کار سے پورو اس کے ملک میں گنگا جل رکھا جاتا ہے اور اس تھیوں گنگا جل میں پروائید کیا جاتا ہے حالانکہ جیسے جیسے گنگا ندی ہری دوار کے آگے انہیں سہروں کی اور بڑھتی ہے تو سہری گندگی ملنے کے کارن پردوسیت ہونا شروع ہو جاتی ہے کنوز سے بنارس کے بیٹھ سمجھے سب سے گھمبیر ہے کیونکہ ہر روز قرید پیچھے تر کروڑ لیٹر سیویج یا ملزل ندی میں گرتا ہے اس میں چمڑا اور دوسرے کار کھانوں کا جہریلہ کیمیکل اور اسپطالوں کا ویسیلہ پانی سامل ہے یہاں کے پانی میں بیکٹیریا کی تعداد اتنی حدیق ہے کہ بیکٹیریو فیز وائرس بھی پوری طرح سے بیکٹیریا کو ختم نہیں کر پاتے جیسے پانی کی سوچ نہیں ہو پاتا پردوسن سے گنگا میں ایدرس سے پہرے داروں کا کم ہونا گنگا کا سیوم بیمار ہونا اور پانی میں روگانوں کا جندہ رہنا نیکی ولمانوں سواستے بلکہ ہماری سب بھیتا اور سنسکرطی کے لیے بھی گمبیر خطرے کا سنکیت ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک سے ایر و سبسکرائب بیرور کریں تھانکیو